اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں راولپنڈی کی یونین کونسل نمبر دس خیبان سرسید اوان مارکیڈ میں تو یہاں ہم ملیں گے لوگوں سے اور ان سے معلوم کریں گے کہ یہ اپنی مقامی قیادت کے پانچ سال پورے ہونے پہ ان سے کتنے مطمئن ہیں اور اگر نہیں ہے تو ان کو کیا شکایات ہیں اسلام علیکم بھائی جن بھائی جن اپنے نام بتائیں گے پلیز فیصل ممتاز فیصل بھائی بلدیاتی اداروں کے پانچ سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو اس حوالے سے ہم بتا کرنا چاہ رہے ہیں کیا آپ ان کی کارکردگی سے چیئرمین وائس چیئرمین کی کارکردگی مطمئن ہیں اور اگر نہیں ہیں تو آپ کو کیا شکایات ہیں جی الحمدللہ 82 90% انشاءاللہ ہم مطمئن ہیں بڑے کام کروایا ہے انہوں نے ہر حوالے سے آپ کے روڈ ہو گئے ان کے حوالے سے اور مطلب ہم مطمئن ہیں انشاءاللہ تو دوبارہ بھی الیکشن آنے والے ہیں اچھا ایک چیز اور میں پتا کرنا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے بلدیاتی اداری محتل کر دیئے گئے تھے تو آپ کے خیال میں اس سے کیا نقصان ہو گیا ہے نقصان لوکل سطح پہ جو ہم لوگ ہیں نیچلی سطح پہ ان کے لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہماری اپروچ اوپر تک ایم پی ایم ایس تک نہیں ہوتی ہمارے لیے بلدیاتی جو ادارے ہیں وہ ہماری جو ہے سنوائی کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں اس لیے ہمارے حق میں یہ بہتر ہوا ہے اور انشاءاللہ اللہ پا خیر کرے گا اور یہ مزید آگے بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا شکریہ 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 تو کونٹیہ سیدی نہیں ہے جو ان کے نہ ہو لیکن گراس روڈ ٹیبل پہ ان کا یہ ہے کہ ان کا بینفیٹ پبلک کو بہت تھا کسی نے اگر کوئی اٹسٹیشن کرنی ہے کسی نے کوئی لیکل کام کروانا ہے ان سے گائیڈ لینڈ لے لیتے ہیں جو آپ کے کونسلر ہے جو آپ کے چیئرمن ہے وہ یہ گراس روڈ ٹیبل پہ سب کو جانتے ہیں ہر بندے کو گائیڈ لینڈ دے سکتے ہیں انہیں پاپر وے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایٹسٹیشن بریفکیشن اتھانے سے کرانی ہے تو وہ ان کے تھروک کرا لیتا ہے ویسے تو اتھانے جائیں یا کہیں جائیں وہ پوچھتا نہیں ہے لیکن عوام کا ویسے یہ ہے کہ دکھا گیا ہے کہ عوام کا جس چیز میں فائدہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو بند کر دیا جاتا ہے یہ معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہیں باقی گراس روڈ لیول سے اگر سر سے شروع ہوگی تو بڑے سیستان ٹھیک ہوں گے میں تو بالکل مطمئن نہیں ہوں اس لئے مطمئن نہیں ہوں کیونکہ جب الیکشن آتے ہیں تو ماشاءاللہ جنازوں میں بھی نظر آتے ہیں اور شادیوں والیموں میں بھی نظر آتے ہیں مفت کے دعوتوں میں بھی نظر آتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو میرے خیال سے میں سب پورے اپنے جو دیتے میں مارے علاقے ہیں سب کو میں کہتا ہوں کسی جنازے میں یا کسی خوشی میں تو دور کی بات ہے کسی کے ساتھ سلام تک نہیں کرتے ہیں اختیارات ہیں ان کی پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں یہ جو لنبلے میں چھوڑتے ہیں بڑی بڑی چھوڑتے ہیں میرے خیال سے یہ کسی کام کے لوگ نہیں ہیں اور اگر عوام کسی اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں تو امیر اور غریب کناہ دیکھیں کسی قابل انسان کو منتخب کریں کسی قابل انسان کو کھڑا کریں یہ نہیں ہے کہ یہ وڈرا ہے وڑا چوڑری ہے وڑا خان ہے وڑا ملک ہے ایسے لوگوں کا انتخاب نہ کریں کس قابل انسان کو کھڑا کرے اس کی پیچھے کھڑے ہو اور ان کو منتخب کرے تاکہ وہ اپنے علاقے کے مسائلہ حل کرے اور اپنے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کے مسائلہ حل کریں ابھی دوبارہ الیکشن ہونے والے ہیں مارد تک ڈیٹس شاید ناؤسہ ہو جائیں گی تو آپ کیا کہتے ہیں یہاں سے کس کو آنا چاہیے یا کوئی ایسا بندہ آپ کی نظر میں ہے نہیں میرے خیال ہے اگر دیکھا جائے ترتر سال چورتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے ماشاءاللہ جتنا کام نون لیک والوں نے کیا ہے میں ان کو پشیڑ کرتا ہوں صحیح امران خان صاحب سے بہت امیدے تھی جتنی اس نے لمبی لمبی چھوڑی ہے بس کچھ لوگ ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کام کرتے ہیں کام کر کے دکھاتے ہیں نواز شریف صاحب جی ہیں وہ وہ تو آپ نے کبھی بھی ان سے بتمیزی نہیں سنی ہوگی آہ وہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لئے کام کیا ہے آپ دیکھ لیں میں ان کو پشیڑ کرتا ہوں پورا ملک ان کو پشیڑ کرتا ہے مگر ہمیں امران خان سے بہت امیدے تھی مگر انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے ملک کو سو سال پیچھے دکھیل دیا ہے تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ پاکستان ہمارا ترقیق کرے اور جو بھی الیکشن کے لئے کھڑے ہیں وہ عوام کے لئے کام کریں عوام کا سوچیں غریبوں کا سوچیں آج کل بہت حالات خراب جا رہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو پالٹی کو نہیں دیکھنا چاہیے صحیح ہے جو بیو انسان کو دیکھنا چاہیے انسان کام کرنا چاہیے یہ نہیں کہ یہ نونلے کا ہے یہ پیپل پالٹی کا ہے یا پیٹی آئی کا ہے اس چیز کو میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ بندہ قابل ہے اس کو اوڑ دو کہ آگے ہم کو ترقی ملے مطلب آپ کے مقامی جو ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کون زبنہ کام کرنے والا ہے تو اسی کو آگے لانا چاہیے یہ ہے کہ دو تین بند ہے چیرمین بھی ہے نیب چیرمین بھی وغیرہ اس کو پہلے بھی اس نے ان لوگوں نے کام کیے ہونا چاہیے کہ ان کو پھر اوڑ دے کہ ہمارا خیابان کوئی ترقی کرے جی بلدیاتی اداروں کے جو آہ سابقا حکومت نے ان کا الیکشن کروایا تھا بلدیات کا اس میں کافی آہ جو تھے اس ہی حکومت کے چیرمن منتخب ہو گئے تھے تو اس وجہ سے جب گورنمنٹ دوسری آئی تو اس گورنمنٹ نے ان کو سے اختیارات واپس لے لیے کیونکہ گورنمنٹ جو دوسری آتی ہے وہ نیچلی سطح والی جو چیرمن ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیتی اس وجہ سے انہوں نے ان سے اپنے اختیارات لے لیے تاکہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو نیچلی سطح پہ فوکل پرسن وغیرہ ہیں وہ پھر گورنمنٹ کو اچھی طرح سے سرخرو کر سکے ان کے لیے کام کر سکے اس لیے گورنمنٹ سے ان سے اختیارات لے لیا تھے اس وجہ سے کوئی ان کا جو ٹائم پیریٹز آیا ہوئے بعد میں انہوں نے کیس لڑا عدالت میں عدالت میں جب انہوں نے کیس لڑا کیس کے بعد جو سپریم کورٹ کا ڈیسیشن آیا کہ یار ان کو بال کیے جائے اس کے دوران جو بیچ میں سے ان کا وہ گیپ آیا اس گیپ کو تو پورا نہیں کیا جا سکتا بالکل صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ اب اگر ان کا آ بھی گئے ہیں یہ دوبارہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے تو پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے سپورٹ نہیں کر سکے گی اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ ایک الگ پارٹی سے متخب ہوئے لوگ ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک الگ پارٹی ہے اور یہ دونوں پارٹی آپ اس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں تو اس وجہ سے پی ٹی آئی تو اسی لئے بھی دوبارہ بلدیات کی طرف جا رہی ہے کہ بلدیات کے الیکشن جل سے جل کروایا جائے تاکہ اس کے اپنے نمائندے یہاں پہ منتخبوں اور اپنی پارٹی کے جو آہ ترقیاتی کام ہیں ان کو صحیح طرح سے اجا کر کر سکے صحیح تو آنے والے انتخابات میں کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ انہی لوگوں کو منتخب کیا جائے جنہوں نے کچھ کام کیا ہو پہلے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں نہیں دیکھیں میں تو اپنی بات اسی لئے کر رہا ہوں میں پی ٹی آئی کا آہ نمائندہ ہوں ٹھیک ہے صحیح ہے میں تو ایسا پی ٹی آئی بات کروں گا ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو آہ بھی حکومت ہوتی ہے زیادہ تر پاکستان کی سیاست میں دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ جس کی بھی وفاق میں یا صوبے میں گورنمنٹ ہوتی ہے زیادہ تر بلدیاد میں اس لی کے نمائندے آتے ہیں تو ابھی تک پی ٹی آئی نے ہماری پارٹی نے اس الیکشن نہیں کروائے اب انشاءاللہ کروانے جا رہی ہے اور انشاءاللہ ہمارے ہی بندے یہاں بھی منتخب ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک میں مہنگائی آیا ہے لیکن مہنگائی کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے اچھے طریقے سے کر کے دکھائی ہیں اداروں کو جو مین کردار ہے اداروں کو آئین میں رہنے کا جو حق ہے وہ سارا کچھ دیا پی ٹی آئی نے آپ جائیں کسی بھی ادارے میں ہسپتال میں اتانے میں جہاں بھی ہے انشاءاللہ آپ کو پورا پکا پورا جو سٹیزن او پاکستان کے حصے سے پورا حق ملے گا مہنگائی جو ہے وہ ایک کرونا کی صورت میں پوری دنیا میں آئی ہے اور خان صاحب پھر بھی بہتر ہے کہ اس کو کافی کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے انشاءاللہ میرا ہی خیال کہ پی ٹی آئی کے جو نمائندے ہیں وہ متخب نہیں ہوگے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پھر بھی پی ٹی آئی کو موٹ جائیں گے شکریہ جی سر آپ کیا کہنا چاہیں گے سر جی میرا نام نیاز خان ہے میں یوسی دس کا تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بھائی نے باتیں کی ہیں پرانی جو یوسی کی وہ تھی میں تو کہہ رہا ہوں میں اس چیز سے مخالفت کروں گا کہ دو چیزیں جو ہمارا ملک میں یہ ازاد ہونی چاہیے ایک جو یہ انجمن تاجران کی صدارت ہوتی ہے یہ کسی پارٹی کے متحد نہیں ہونا چاہیے صحیح ہے کیوں کہ اس کے عوام کو کوئی فیدہ نہیں ہوتا ہے ہر بندہ اپنی پارٹی کی مفاد کی خاطر عوام کو یوس کر رہے تاجروں کو یوس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری یہ جو یوسی کی بات ہے یہ بھی جو ہے یہ پارٹی کی نیشن میں نہیں ہونا چاہیے یہ بھی ازاد ہونے چاہیے کیوں کہ محالے کے لیے جو مخلص ہو اور وہ ہو اسی کو آگے لانا چاہیے عوام کو تو یہ پارٹیوں کی اوپر جو ہوتا ہے یہ کبھی ایک دوسرے کو جو ہے نا پاؤں کھیچتا ہے اب ہی پہلے نون کے حکومت والے لوگ یہاں منتخب ہوئے تھے پی ٹی آئی کا گورنمنٹ آیا تو وہ لوگ ختم ہوئے ابھی واپس وہ جو ہے نا کوٹ سے آگئے اس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہے یہ لوگ اپنے ہی محات کے لیے لگے ہوتے ہیں عوام کے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں سارے گورنمنٹ جتنا بھی ہے نون کا آتا ہے پی ٹی آئی کا آتا ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو یہ جو ہے یہ محلے کے لیے ازادی ہونا چاہیے اپنی یو سی کے لیے ازادی ہونا چاہیے کہ بھئی یہاں پہ عوامی نمائندے ان کو مختخب کرے جو محلے کے لیے خدمت کرے تو اس میں پارٹی کا وہ نہیں ہونا چاہیے فنڈ وغیرہ آتا ہے تو وہ محلے کو نہیں ملتے ہمارا یہ دس سال ہوگی ہمارا یہاں پہ گیس کا مسئلہ ہے ہمارے ایم پی اے میں نے نہیں حل کر سکتے تو وہ یو سی کے بندہ کیا حل کریں گے اسی طرح اور بہت مسائل ہے تو یہ جب ہمارا عوامی نمائندہ ہوگا تو وہ باغ بھی کرے گا دھوڑ بھی کرے گا اور جب پارٹیوں کے بات آئے گی تو وہ یہی کرے گا ایک دوسرے کے پاؤں کیچیں گے وہ کہے گا ہم نے یہ کام کیے وہ کہے گا ہم نے یہ کیے نہ ان کو فانڈ آئے گا کچھ بھی نہیں ہے گا تو اس دو چیزوں کا میرے مخالفت ہے کہ ایک جو تاجران کی صدارت ہوتی ہے یہ پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے یہ آزاد ہونے چاہیے اور ایک جو یہ یو سیوں کا ہونا چاہیے یہ بھی آزاد ہونے چاہیے میرے تو یہ راہ ہے شکریہ بھائی بلدیاتی ادارے پانچ سال تو پورے ہو گئے لیکن ہم نے بلدیاتی نام کی چیز یہاں پہ دیکھی کوئی نہیں ہے صحیح کہ اس کے پورے ہوئے یا نہ ہوئے وہ ایک کی بار تو کیا شکایات ہیں تھوڑا سا تفسیز بتائیں پہلی بات ہے کہ مارکیٹ میں کسی لیڈیز کا گھاڑی کا آنا اور جانے کا تو بہت زیادی پرابلم ہے صحیح کوئی باہر سے کسٹمر آتا ہے اس کی یہاں کوئی پارکنگ نہیں ہے کوئی مائی دکاں گاڑی نہیں کھڑی کر سکتا جس وئے ایسے میں چاہتا ہوں کہ یہاں کمیٹی والے کوئی سروے کریں کہ راستہ بھی خود دیکھ لیں کہ سٹال باہر روڈ پر کس طرح گے میں ہیں نائی انہوں نے کچھ کام کیا آئے دن یا چکڑ گٹر بند ہو جاتا ہے آئے دن یہ پرابلم رہتی ہے اس ویسے یہ پارکنگ ہے ہی نہیں ہے بائک دکاں گا کس طرح لگے ہمیں ہیں عوام اس طرح چال رہی ہے آپ خود دیکھ لیں ایک گاڑی ابھی رکے گی پورا راستہ بند ہو جائے گا صحیح ہو میں چاہتا ہوں کہ اس میں کمبت کو مارا ساتھ دے ٹھیک ہے تو یہ شکایات آپ نے اپنے مقامی جو قیادت ہے ان تک پہنچائی ہے انشاءاللہ کیوں نہیں ساتھ جی پہنچائیں گے دور پہنچائیں گے یہاں کوئی ایک کام نہیں ہوتا کوئی ایک کام ہو جائے کوئی ایک شکریہ جی بس جی مطمئن بھی ہیں اور نئی بھی ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہے یہاں پہ جتنے بھی صدر آتے ہیں میں نے آتے ہیں صرف جب ووٹوں کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم آ جاتے ہیں باقی ادروائز یہاں پہ کوئی نہیں آتا جس ٹائم ووٹ لینے ہوتے ہیں تو سارے کٹھے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور جب ووٹ شوٹ ووٹنگ ہو جاتی ہے کوئی ایک بندہ جیت جاتا ہے بس پھر وہ اپنا پیسہ بناتا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا پہلے خان صاحب کہتے تھے بل پھار دو اب بل ہم کیسے پھاریں اب بل کو پھار دیا تو ہمارے گھر میں جو لائٹ آ رہی ہے ہلکی پھول کی وہ بھی چلی جائے گی بس یہ شکایات ہیں تو یہ اگر پوری ہو جائیں تو چلیں ہم نیکس ٹائم بھی کوشش کریں گے کہ خان صاحب کو ووٹ دیں ہم نے خان صاحب کو پورا سپورٹ کیا تھا لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا سپورٹ کرنے کا باقی اللہ خیر کریں آپ دعا کر سکتے ہیں اور باقی لوگ بھی آپ یہاں پہ دیکھنے پہلے یہاں پہ رش لگا ہوتا تھا کسٹمر آتے تھے اب بچائرے کسٹمر بھی کیا خریدیں ان کے پاس روٹی پانی نہیں پوری ہو رہی تو وہ یہ کاسمیٹکس وغیرہ اور کپڑے کہاں سے خریدیں گے اچھا اور مزید میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا سا جو ہے نا قبرستانوں کی طرف بھی دیان دیں کیونکہ قبرستان کے آپ حالات دیکھ لیں پہلے تو اکثر رشتدار وغیرہ قبروں پہ آ جاتے تھے اب وہ بچائرے جانے کابل نہیں رہے کیونکہ وہاں کے حالات ایسے ہیں بہت جاڑیاں ہوگی ہوگی ہیں پھول بوٹے ہوگ رہے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کسی کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے حکومت کو چاہیے تھوڑا سا قبرستان کی طرف بھی دھیان دے کیونکہ لوگوں کا آنا جانا ہماری آخری منزل وہی ہے ہم نے جانا وہی ہے تو اس وجہ سے ہم کوشش کریں کہ خود بھی جو وہاں پہ جائیں اور جتنا ہم سے تعاون ہو سکتے ہیں ہم کریں اور لوگوں کو چاہیے حکومت کو چاہیے کہ وہاں پہ جتنی ہو سکے نا میند کرے کیونکہ جو ہے آخر کار ہم نے مرنے ہے موت لازمی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خلق الموتا والحیات الیابولوکم ایوکم احسانوہ ملا کہ میں نے موت کو اور زندگی کو اس وجہ سے پیدا کیا ہے تاکہ تم میں سے لوگوں کو ازمائے کہ کون اچھے عمال کرتا ہے اور کون برے عمال کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ نے موت کا اسی وجہ سے پہلے ذکر کیا کیونکہ ہم نے مرنے ہے چاہے ہم دنیا کے جس مرضی کونے میں ہو تو موت لازمی آئے گی اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں اور دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلیں تو اس وجہ سے میں یہی کہنا چاہوں گا حکومت سے یہ اپیل ہے کہ وہ تھوڑا سا قبرستان کی طرف بھی دھیان دے تھوڑا سا حکومت جو ہے روڈوں کی طرف دھیان دے ہمارے جو ہے یہ مارکیٹ کی طرف ہر جگہ کو توجہ دے تاکہ یہ ہے کہ انسان ہم جو آنا خود بھی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ اس میں ہمارا برپور ساتھ دیں ناظرین یہ تھا یونین کونسل نمبر دس راولپنڈی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی یونین کونسل میں آئیں اور آپ کے مسائل کو ڈسکس کریں تو پلیز اپنا نام اور یونین کونسل نمبر نیچے کمنٹ کریں تاکہ ہم آپ کے مسائل آپ کی مقامی کے حدر تک پہنچائیں